میرے محترم دوستو اور بزرگوں یہاں مٹھی خاری میں سابری مجد میں یہ جمعہ سے پہنے جو حاضری ہوئی ہے ایک بات آپ کو صحیح بتاؤں میں اس لیے یہاں پر پہنچا ہوں کہ مجھے ایک فتوہ آپ کو بتانا ہے ایک صرف ایک فتوہ بتانے کے نیت سے یہاں پر آیا ہوں لیکن فتوہ ابھی نہیں بتاؤں گا اگر ڈائریک فتوہ بتاؤں گا تو یہ دل جو ہے نا جھڑکنے لگے گا اور گھلے کی طرف آ جائے گا اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس فتوے کو بتانے سے پہلے کچھ واقعات کی طرف آپ کو لے جاؤں تاکہ پھر جب فتوہ بتاؤں گا تو مجھے امید ہے یہاں کا ہر فرد کہے گا حسن خدا کی ہم اس فتوے کو مانتے ہیں ورنہ ابھی فتوہ بتاؤں گا تو کہیں گے اتنے سارے مفیت کو ہم نے دیکھا اتنے سارے علماء کو دیکھا اتنے سارے اماموں کو دیکھا کسی نے یہ فتوہ نہیں بتایا یہ کون نیا مفیت آ گیا جو کرسی پر بیٹھا اور جمعہ کی دن ایک فتوہ داکھ کے چلا گیا اس لیے میں ابھی نہیں بتاؤں گا پہلے میں آپ سے اقرار نملا جب آپ پورا اقرار کروگے پھر فتوہ بتاؤں گا اور پھر مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ فتوہ سننے کے بعد اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ یہ نیتھی کھاڑی کا ماحول بدل جائے گا کہو نے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہاں کے ایک انسان کے دل میں ایک انسلاف کرتا ہوگا اور وہ کہے گا آج کر دنیا کی خدمت کرتا تھا اب میں پیارے نبی کی خدمت کروں گا کہو صلی اللہ تو فتوہ بھی نہیں بتاتا اس لیے جانتا ہوں بھئی کسی کا دماغ کسی کا تیمپریچر ابھی ہائی ہو کوئی بیچارہ بیویف پر گستے ہو کے بھی آیا ہو تو وہ مجھ پر گستہ نکالے گا ویسے بھی گھر کا گستہ مسجد میں نکلتا ہے گھر کا گستہ مسجد میں نکلتا ہے جو گھر میں کسی کی کچھ نہیں چلتی ہوگی وہ بھی کبھی امام کو گھالی دیتا کبھی تراغی پڑھانے والے کو گھالی دیتا کبھی ازام دینے والے کو گھالی دیتا تو میں نہیں چاہتا جا آپ کی ڈھالی کھاؤ اس لیے فتوہ بات میں بتاؤں گا اور اس وقت بتاؤں گا جب مجھے پورا یقین ہو جائے گا کہ میرا ہر بھائی اب میری بات کو مانے گا اور قسم خدا کی وہ میری بات نہیں وہ نبی کی بات ہے کہو نا صلی اللہ اچھا ایک بات بتاؤ نبی نے جو کچھ کہا اپنی زندگی میں ہاں ہمارے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ ہر وقت کہو صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاری زندگی میں جو کچھ کہا آپ دل پہ ہاتھ رکھ کر بتانا نبی نے اپنی مرضی سے کچھ کہا ارے اپنی مرضی سے کچھ کہا کبھی نہیں کبھی نہیں چالیس سال کی عمر میں نبوت ملی سرسر سال میں آپ پردہ فرما گئے آپ کا ویسال ہوا تیس سال تک آپ نبی رہے لیکن قسم خدا ہے رب جلال کی اپنی مرضی سے کبھی کچھ نہیں کہا ہر وقت کہتے تھے جو میں کہتا ہوں زبان میری ہے ورنہ بات تو خدا کی ہوتی ہے زبان میری ہے کلام تو کس کا دے ارے کہو نا کلام کس کا وَمَا يَنْ يَنْتِقُعَنِي الْحَوَا إِنْهُ وَإِلَّا وَأَيُوِيُّهُا فرماتے ہیں کہ زبان میری ہے ورنہ کلام تو اللہ اس لیے جو فتوہ میں آخر میں بتاؤں گا وہ میرا بھی نہیں ہوگا کسی صحابی کا بھی نہیں ہوگا نبی کا بھی نہیں ہوگا وہ فتوہ کس کا ہوگا اس اللہ کا جو کھلانے پر آئے تو کھلائے جب فیصلہ کرے نہیں کھلاؤں گا تو روتی کا ٹکڑا بھی گھلے میں نہیں اتر سکتا آپ نے دیکھا ہوگا کتنے ہسپتال میں پڑے ہیں کہیں یہاں سے کھانا پہنچایا جا رہا کہیں یہاں سراخ کر کے کھانا پہنچایا جا رہا کہیں یہاں سے بوٹل چڑھائی جاتی اللہ کا فیصلہ ہو گیا میرے پاس کروڑوں روپیوں ہوں گے لیکن میرا فیصلہ کہ اب اس زبان پر کھانا نہیں جائے گا تو نہیں جائے گا یہ اللہ رب جلال کا فیصلہ اور اللہ کی طاقت کے آگے کسی کی طاقت چلتی تو میرے دوستو میں پہلے آپ کو ایک واقعے کی طرف لے جاؤں ایک بارہ سال کے لڑکے ایک بارہ سال کے واقعہ برابر سننا ایک بارہ سال کے لڑکے جن کو کہا جاتا تھا عبداللہ ابن مسعود کیا کہا جاتا تھا بعد میں بڑے صحابی بن گئے بڑے صحابی بن گئے لیکن میں تو اس وقت کی بات بتا رہا ہوں جب ان کی عمر کتنی تھی بارہ سال کی نام کیا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود نام یاد رہے گا نا حضرت عبداللہ ابن مسعود آج اسی پر ہم کو بات کرنا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنوار عمر کتنی ہے اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب بارہ سال کے عمر ہے غریب خاندان کے لڑکے ہیں اور ایک مکہ کا بہت بڑا چودری تھا جس کا نام تھا اقبہ کیا نام تھا اقبہ بڑا مالدار تھا مکہ کا بڑا چودری تھا یہ بارہ سال کے جو نڑکے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود یہ اس کی بکریوں کو چراتے تھے یہ بارہ سال کے نڑکے غریب خاندان کے تھے عبداللہ ابن مسعود ان کا کام یہ تھا کہ اقبہ کی بکریوں کو چرانا روزانہ اقبہ کی بکریوں کو چراتے تھے اور یہ اقبہ جو تھا جو میں نے کہا کہ مکہ کا بڑا چودری یہ ہمارے نبی کا کٹر دشمن یہ ہمارے نبی کا کٹر دشمن آپ کو معلوم ہوگا ایک مرتبہ ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے ہمارے نبی سجدے میں تھے ابو جہل نے اعلان کیا ارے کسی کے یہاں اوٹ زبا ہوا تو اوٹ کی اوجڑی لاؤ یا اوٹ کا کلہ بڑی ہجی لاؤ اور یہ محمد کی گھردن پر رکھ دو تو یہ سب سے پہلا تھا جو کھڑا ہوا تھا کیا نا اکبہ یہ کھڑا ہوا گھر گیا اور اوٹ کو زبا کیا اور اوٹ کی اوجڑی یا اوٹ کی ہجی جس کو کلہ کہتے اٹھایا اور لاکر ہمارے نبی کے گھردن مبارک پر لڑ دیا جس کو قرآن کریم نے فرمایا ارائیت اللذی انہا عابض الگی رانس اللہ اللہ فرماتے دیکھو میرا نبی میرے سامنے جھکتا ہے اور درد کسی اور کے پیٹ میں ہوتا ہے درد کس کے پیٹ میں ہوا تھا اکبہ کے یہ اکبہ جو ہے یہ تو مکیہ کا چودری تھا اس کی بکریوں کو وہ بارہ سال کا لڑکا چراتا تھا چراتا تھا کون لڑکے بھائی نام سب کا ہوگا یہ ساتھ میں نام کیا حضرت عبداللہ مجھے اس اینی کو لے کر چلنا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارہ سال کے عمر بکریہ چراتے تھے اب ایک دن ایسا ہوا کہ مکہ کی کسی وادی میں بلکل گرمی چلچلاتی گرمی اور یہ بکریوں کو چرا رہے ہیں مکہ کی کسی وادی میں حضرت عبداللہ ابن مسعود بارہ سال کے بہت سی بکریہ ہیں اس کو چرا رہے ہیں اچانک حضرت عبداللہ ابن مسعود بارہ سال کے ان کی نظر پڑی کہ دو شخص آ رہے اور دونوں کے چہرے پر نور چمک رہا ایک کے چہرے پر زیادہ اور ایک کے چہرے پر کم لیکن دونوں کے چہرے چمک رہے دونوں کے چہرے دمک رہے یہ بارہ سال کے لڑکے کہتے ہیں بعد میں کہا کہتے ہیں کہ میں بارہ سال کا اور میں مکہ کی وادی میں بکریہ چڑھاتا تھا روز آنے والے آتے تھے اور جانے والے بھائی وہ تو راستہ چاہ سڑک آنے والے آتے جانے والے جاتے لیکن عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں بارہ سال کا آج جب دو آدمی کو دیکھا کہ میری طرف آ رہے تو بس میری نگاہی نہیں ہٹتی میں بار بار کوشش کرتا کہ میرا کام تو بکریہ چڑھانا میرا کام کسی کو دیکھنا نہیں کہتے ہیں میں اپنا چہرہ وہاں کرتا لیکن قسم خدا کی آٹومیٹک میرا چہرہ پھر ان کی طرف چلا جاتا آٹومیٹک میرا چہرہ پھر ان کی طرف چلا جاتا وہ دو معلومی کیسے آ رہے ان کا چہرہ ایسا چمکتا زمکتا اور ان میں ایک کا چہرہ تو ایسا چمکتا کہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ایسا خوبصورت انسان تو میں نے کبھی اب وہ کہہ رہے کہ بکریوں کو چڑھاؤں کہ ان کو دیکھوں بار بار جی چاہے کہ ان کو دیکھوں لیکن عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا کہ میرا کام بکریوں کو چڑھانا میرا کام ان کو دیکھنا میں کہتے ہیں میں بکریوں میں لگا کہ میں نے دیکھا کہ وہ دونوں آدمی میرے پاس ہی آگئے کہتے ہیں وہ دونوں جو خوبصورت آدمی تھے جن کے چہرے پر نور تھا چمک تھی رونک تھی وہ میرے پاس آگئے اور آ کر مجھے کہا کہ اے بچے انہوں نے آ کر کہا اس لیے کے نام نہیں جانتے تھے کہا کہ اے بچے یہ بکریوں ہیں ہم لوگ بہت پیاسے ہیں کسی ایک بکری کا دودھ نکال کے ہم کو دے دے کسی ایک بکری کا دودھ نکال کے ہم کو دے دے اور جو تیری عجرت ہوگی جو تیرا کرایاں ہوگا جو تیرا کھڑچ ہوگا وہ ہم تجھے دے دے وہ دونوں آدمیوں نے کس سے مانگا بارہ سال کے بچے حضرت عبداللہ ابنے مسعود لیکن میرے دوستوں جن کے دل میں امانت ہوتی ہے وہ امانت بڑی پیاری ہوتی ہے حالانکہ یہ بارہ سال کے ان کو کیا معلوم کہ شریعت کیا کچھ معلوم شریعت کیا کچھ نہیں معلوم لیکن کیا کہا کہا کہ جی تو چاہتا ہے کہ میں تم دونوں کو دودھ پلاؤں اس لیے کہ تمہارا چہرہ اتنا پیارا ہے کہ کب سے میں تم کو دیکھ رہا تھا جی تو چاہتا ہے کہ تم کو پلاؤں لیکن یہ بکریوں میری نہیں یہ بکریہ جن کی ہے ان سے میں نے پرمیشن نہیں لیا ہے ان سے میں نے اجازت نہیں لی اور بغیر اجازت کے کسی کی بکری کا دودھ نکال کرنے آپ کو نہیں دے سکتا کہتے ہیں یہ جواب سے وہ دونوں اور خوش ہو گئے بھئے وہ دونوں جو آئے کہ اور خوش ہو گئے وہ کہا کہ بچہ تو تو بڑا پیارا انتہان میں کامیاب ہو گیا تیری امانت کو دیکھ کر تو ہمیں بڑا رشک آیا تو تو اپنے انتہان میں کامیاب ہو گیا لیکن ایک کام کر ان دونوں نے کیا کہا ایک کام کر تو تیری بکریوں کا دودھ تو ہم کو نہیں پلا سکتا اس لیے کہ بکریوں کا جو مالک ہے وہ یہاں ہے نہیں اور اس کی اجازت ہم نے لیا نہیں اتنا کام کر کہ کوئی ایسی بکری ایسی چھوٹی بکری جو ابھی دودھ دینے والی نہیں دودھ دینے کے کابی نہیں یعنی مطلب ہے کہ اس کے پیٹ میں کبھی بچہ رہا نہیں اور وہ دودھ دینے کے کابی نہیں دودھ دینے والی چھوٹی بکری جس وہ اردو میں پٹ کہتے ہیں اردو میں پٹ اور یہ گجرہ کی زبان میں اس کو پٹ کہتے ہیں تو کہا کہ ایسی بکری جو بلکل بچے بھی نہیں رکھی بچے کو جھنا بھی نہیں اتنی چھوٹی بکری وہ ہم کو بتا دے تو کہا کہ اس کا کیا کرو گے تو ان دونوں نے کہا ہم اس میں سے دودھ نکالیں گے تو عبداللہ ابنی مسعود کہتے ہیں میں بارہ سال کا میں دیماغ میں ایک بات آئی کہ یہ چہرے سے تو بہت اچھے معلوم ہوتے لیکن عقل کے بہت کم معلوم ہوتے وہ عبداللہ ابنی مسعود کہتے ہیں میں بارہ سال کا فوراں دیماغ میں بات آئے کہ چہرہ تو بہت اچھا ہے اس لیے چہرہ تو میں بار بار دیکھتا تھا لیکن عقل کے کورے معلوم ہوتے اور وہ بکری جس سے پیٹ میں آتاً بچہ نہیں جس نے بچہ جھنا نہیں اس کے تھن میں دودھ کہاں سے آئے گا بھئی چھوٹی بکری دودھ کہاں سے دے گی لیکن عبداللہ ابنی مسعود کہتے ہیں جب وہ زید کرنے لگے تو میں نے ایک بکری کی طرف اشارہ کیا کہ دیکھو وہ چھوٹی بکری ہے جاؤ وہاں سے دودھ رکالو کہتے ہیں میں نے اشارہ کیا تو دونوں بزرگ وہاں چلے بھئی دونوں بزرگ وہاں چلے تو میں ایک سوچتا رہا کہ کیسی عقل ہے اتنے بڑے بڑے ہو گئے اتنی بھی عقل نہیں کہ یہ بکری دودھ کہاں سے دے گی لیکن عبداللہ ابنی مسعود کہتے ہیں کہ میری عقل حیران ہو گئی میری عقل حیران ہو گئی جب میں نے دیکھا جب میں نے دیکھا کہ ایک دو ساتھیوں میں سے ایک ساتھی نے جب تھن پر ہاتھ رکھا اور تھن کو ملنا شروع کیا تو اتنا فور سے دودھ اترا کہ ایسا دودھ تو میں نے کبھی اترتا نہیں دیکھا کہتے ہیں وہ چھوٹی بکری کے تھن سے ایک نے دودھ نکالنا شروع کیا اور دوسرے ساتھی نے برطن میں بھرنا شروع کیا تھوڑی دیر میں تو پورا برطن بھر گیا تھوڑی دیر میں پورا برطن بھر گیا اب عبداللہ ابنی مسعود کہتے ہیں ہاں خیال آیا چہرے کے بھی اچھی ہے اور عقل کے بھی روشن ہوئی چہرہ بھی اچھا اور اس کی عقل تو ایسی پہنچی ہوئی کہ جہاں کوئی دودھ نہیں نکال سکتا ہرے ایسی بکری کے تھن سے دودھ نکلے گا لیکن ایک نے ہاتھ رکھا تھن کو ملا اور دوسرے نے برطن رکھا تو سارا دودھ بھر گیا اور عبداللہ ابنی مسعود کہتے ہیں کہ وہ دودھ سے مجھے اتنی محبت ہو گئی اس لئے ایک تو یہ کمال دیکھا اور محبت یہ ہو گئی کہ وہ پیاسے تھے لیکن انہوں نے دودھ پیا نہیں مجھے کہے بیٹے ادھر آ پہلے تو پیے گا پھر ہم پییں گے پہلے تو پیے گا کہتے ہیں میں بھی پیاسہ بھوکا میں نے دودھ پیا پھر کہتے ہیں وہ دونوں ساتھیوں نے پیا حضرت عبداللہ ابنی مسعود فرماتے وہ دونوں بزرگ کون تھے فرماتے وہ کوئی نہیں تھے ایک تھے حضرت ابو بکر صدیب اور دوسرے تھے ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابنی مسعود بارہ سال کے کہتے کہ وہ دو بڑے بڑے بزرگ تھے ایک کا نام معلوم ہوا ابو بکر ہے اور دوسرے کا نام معلوم ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ دودھ کا واقعہ ہو گیا وہ دونوں بزرگ چلے گئے لیکن اب عبداللہ ابنی مسعود جو کہتے ہیں وہ سمجھنا کہتے ہیں میری عمر تو کتنی تھی مہاراستہ کہتے ہیں میں نے تو جلدی جلدی سب بکریوں کو لیا اور سیدھے مکہ میں وہ جو مالک رہتا تھا اقبہ اس کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ یہ بکریہ تجھے مبارک کل سے میں تیری بکریوں کو نہیں چڑھاؤ گا کیا کہا کل سے میں تیری بکریوں کو نہیں چڑھاؤ گا تو وہ اقبہ بھی پوچھنے لگا ارے بیکا کیا ہو گیا آج تک میری بکریوں کو چڑھاتا تھا اب بکریہ نہیں چڑھائے گا تو کہا کہ نہیں بکریہ نہیں چڑھاؤ گا اس لیے کہ میں نے دل و دماغ میں بات بیٹھ گئی ہے کہ وہ تو بزرگ جنہوں نے اس بکری کے سن سے دور نکالا اب تو میں نے تیہ کر لیا زندگی گزاروں گا تو انہی کی چوکٹ پر گزاروں گا اب تو زندگی گزاروں گا انہی کی چوکٹ پر گزاروں گا اب تیری بکریوں کو چرانے والا اور عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں بارہ سال کا میں ڈھوننے لگا کہ یہ دونوں کا پتا کیا کیسے پتا مل گیا اور میں پہنچ گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بارہ سال کے عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں جب حضور کے پاس گیا نا تو میں نے حضور سے کہا کہ اللہ کے رسول اے اللہ کے رسول میں آپ کو جھانتا نہیں پہچانتا نہیں لیکن جو دین آپ لے کر آئے ہیں وہ کلمہ مجھے پڑھا دو آپ میرے نبی آپ میرے رسول آپ میرے پیغمبر جو کہو کہ وہ کرنے چلے سیاد لیکن اللہ کے واسطے اپنی خدمت میں مجھے قبول کرو میرے دوستوں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت کلمہ پڑھایا مسلمان ہو گئے اور اپنی خدمت میں ارے کہونا اپنی خدمت میں اسی لئے تاریخ میں جو جملہ لکھا میں تو عربی جاننے والوں کو کہوں گا یہ جملہ یاد کر لو اتنا پیارا جملہ کیا جملہ لکھا تاریخ میں لکھا عبداللہ ابن مسعود کی قسمت کیا لکھا انتقل من صی انتقل من خدمت الغلم تاریخ میں لکھا انتقل من خدمت الغلم تاریخ میں لکھا عبداللہ ابن مسعود کی قسمت دیکھو کل وہ دن تھا بکریوں کو چراتے تھے آج وہ دن تھا اس کی قسمت میں آگئے جس سے بڑھتر کوئی نہیں ہو سکتا بھئی کل بکریوں کو چرانے والا آج نبی کی چوکھٹ پر قسمت کرنے والا بتاؤ چھلانگ لگائی کی نہیں لگائی رہ ایسی چھلانگ اللہ ہم کو بھی نصیب فرمائے کیسی ایسی چھلانگ ہے کل وہ دن تھا جو بکریوں کو چراتے بکریوں کی گھندگی میں رہتے بکریوں کے دون میں رہتے آج اللہ نے اس جگہ پر پہنچایا جس جگہ سے بڑھ کر کوئی جگہ نہیں ہو سکتی بھئی ہمارے نبی کے پاس پہنچے نبی کا درجہ کتنا اچھا نبی کا درجہ کتنا اچھا کہ حدیث کی کتابوں میں اور فکا کی کتابوں میں لکھا کہ اللہ کا جو عرش ہے اللہ فرماتے میرے نبی کا درجہ تو میرے عرش سے بھی اچھا ہے اللہ فرماتے میرے نبی کا درجہ تو کعبے سے بھی اچھا ہے بھئی میرے نبی کا درجہ تو کعبے سے بھی اچھا میرے نبی کا درجہ تو عرش سے بھی اچھا اس نبی کی خدمت میں کون پہنچ ہے اور پھر میرے دوستو ایسی خدمت کی کہ آج بھی آپ کتاب اٹھاؤگے تو حضرت عبداللہ ابنے مسعود کے بارے میں لکھا صاحب الوصادہ کیا لکھا صاحب الوصادہ یعنی حضور کا تکیہ ان کے پاس رہتا تھا حضور کو آرام کرنا ہو فوراں تکیہ دے دیتے ہیں ان کو کہتے ہیں صاحب النالہ حضور کے جھوتے مبارک ان کے پاس رہتے ہیں جب حضور کو جھوتے کی ضرورت انہوں نے سامنے رکھ دیا بلکہ لکھا ہے صاحب سرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کو بھیج کی بات بتانی تو کن کو بتاتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود اور کہا جاتا حضرت عبداللہ ابن مسعود اب نبی کے دروازے پر آ گئے نبی کے دروازے پر آ گئے کسی نے پوچھا کہ عبداللہ تم نے یہ دروازے پر آنے کا فیصلہ کیوں کیا تم نے اس دروازے پر آنے کا فیصلہ کیوں کیا کتنا پیارا جواب دیا کہا کہ کیوں فیصلہ نہ کرو یہ نبی کے مبارک ہاتھ بکری پر لگے تو بکری نے دودھ دینا شروع کر دیا ایک چھوٹی بکری کے پھنگ پر ان کے ہاتھ لگے تو بکری نے دودھ دینا شروع کر دیا تو قسم خدا کی ان کا ہاتھ مجھ پر لگے گا تو اللہ مجھے بھی جنت تک پہنچا دے گا پہنچا دے گا نہیں پہنچا دے گا جس نبی کا ہاتھ بکری کے پھنگ پر لگ جائے چھوٹی بکری جو قیامت تک دودھ نہیں دے سکتی وہ دودھ دینا شروع کرے تو وہی بکری وہی نبی کا ہاتھ اگر ہمیں مل جائے تو بتاؤ ہم بھی جنت میں جائیں گے نہیں جائیں گے اس لئے میں کہتا ہوں وہ نبی کا چہرہ مل جائے قسم خدا کی وہ چہرہ جنت تک پہنچا دے گا پہنچائے گا نہیں پہنچائے گا اب میرے دوستوں سننا یہ صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود بڑے ہوئے کس کے دروازے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر بڑے ہوئے اور کیسا علم کیسا علم اتنا علم میرے دوستوں اتنا علم کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں لکھا سننا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں لکھا رات کا سناتہ چایا تھا اور مسجد نبوی میں بیٹھ کر قرآن پڑھ رہے تھے میں مسجد نبوی میں بیٹھ کر سننا برابر ساتھ میں کہو مسجد نبوی میں بیٹھ کر حضرت عمر حضرت ابو بکر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیروں مسجد کے پاس میں گزر رہے رات کا سناتہ شایہ اللہ کے رسول بھی ہے ابو بکر بھی ہے عمر بھی ہے یہ تینوں ہیں حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب یہ درمازے پر جا رہے تھے اور مجزید میں کون قرآن پڑھ رہے حضرت عمر کہتے ہیں ان کی آواز اتنی پیاری تھی کہ ان کی آواز نے حضورﷺ کے قدم کو روک دیا ان کی آواز نے حضورﷺ کے قدم کو اور حضورﷺ بہت دیر تک قرآن سنتے رہے سنتے رہے سنتے رہے اور پھر کیا فرمایا حضورﷺ نے فرمایا جانتے ہوں کون اندر پڑھ رہا ہے تو حضرت عبو بکر حضرت عمر یہ بھی آواز پہچان گے کہا کہ عبداللہ ابن مسود ہے کہاں کہ ہاں عبداللہ ابن مسود ہے اور سنو یہ جب قرآن پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا فرمایا فرمایا کہ جس کو قرآن پڑھنا ہو اور ایسا پڑھنا ہو جیسا جبرائیم لے کر آئے تو وہ عبداللہ کا قرآن سنے اور سم خدا کی وہ ایسا ہی پڑھتے ہیں جیسے جبرائیم نے مجھے پڑھ کے سنایا ہے بتاؤ کتنا علم ہو گیا ہوگا ارے ہوا ہوگا نا بلکہ عبداللہ ابن مسود کے ایک اور بات بتاؤں ایک اور بات بتاؤں ایک مرتبہ مسجد میں بیٹھے ایسے ہی بیٹھے کون حضرت عبداللہ ابن مسود بیٹھے حضورﷺ آئے اور فرمایا عبداللہ مجھے قرآن پڑھ کے سناو کیا فرمایا مجھے قرآن پڑھ کے سناو تو عبداللہ ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنو شرما گئے ارے بھائے کوئی بڑا اتنا بڑا اس سے بڑا کوئی نہیں خدا کے بعد جس کا درجہ وہ کہے کہ قرآن سناو تو شرم آوے نہ آوے تو عبداللہ ابن مسود شرما گئے کہا کہ اللہ کے رسول میں اقراؤ علی کا وعلی کا اونجی میں کیسے قرآن پڑھ کے سناو قرآن تو آپ پر اٹھ رہا ہے بھائی جا کہا میں کیسے تم کو قرآن پڑھ کر سناو قرآن تو ارے بات سمجھنا ہی یا نہیں آئے میں تم کو کیسے قرآن پڑھ کر سناو قرآن تو یعنی جس پر قرآن اترا وہ پڑے کے میں پڑوں ارے سوال سمجھنا ہے حضورت آزم نے فرمایا کہ نہیں تُم پڑھ کے سناو تو کہا میں کیسے پڑھ کے سناو قرآن تو آپ پر اترا تو حضورت کے آنکھوں میں آسو آئے اور کیا کہا میں نہیں کہتا ہوں اللہ نے مجھے کہا کہ جاؤ ان کا قرآن سنو حضور صاحب نے فرمایا میلی آیا مجھے اللہ نے بھیجا کہ اے نبی جاؤ مسجد میں جاؤ میرا عبداللہ بیٹھا ہوا ہے ان کی زبان سے تم قرآن سنو تو حضرت عبداللہ ابن مسعود حیران ہو گئے کہا اللہ ہوسمانی کہا اللہ نے میرا نام لیا تو حضور نے فرمایا کہ ہاں زمین پر کوئی لے نہ لے آسمان پر خدا تیرا نام روز لیتا ہے زمین پر کوئی لے نہ لے آسمان پر تیرا نام خدا روز لیتا اور اس کے بعد پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود نے صورت النساء پڑھنا شروع کر دیا جو چوتھے پارے میں ہیں کوئنسی صورت صورت النساء پڑھنا شروع کر دیا تو میرے دوستو بتاؤ جن کا قرآن سننے کے لیے آسمان سے خدا نبی کو بھیجتا ہو بتاؤ اس سے بڑھتر کوئی علم ہوگا بھئے آپ جواب دیتے جاؤ بھئے اس سے بڑھتر کوئی علم ہوگا آسمان سے اللہ نبی کو بھیجتا ہو کہ جاؤ ملزید میں جاؤ میرا عبداللہ بیٹھا اس کا قرآن سنو اس لیے کہ اس کا قرآن پڑھنا بڑا پیارا ہے تو نبی آئے اور قرآن سنا تو بتاؤ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا علم کتنا ہوگا ہوگا کہ نہیں ہوگا بلکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا سننا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داستان چل رہی کیا فرمایا قرآن میں چھ ہزار چھ سو چھ سٹ آیتیں ہیں کیا فرمایا قرآن میں کتنی آیتیں ہیں چھ ہزار چھ سو چھ سٹ ایک قول کے مطابق حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا قرآن میں چھ ہزار چھ سو چھ سٹ آیتیں ہیں خسم خدا کی کسی بھی آیت کے بارے میں پوچھو میں بتاؤں گا کہ یہ آیت کب اتری کیسے اتری کون سے وقت اتری اور اس وقت آیت کے ساتھ فرشتے تھے یا نہیں تھے نبی سو رہے تھے یا نبی جھان رہے تھے وہ دن کا وقت تھا یا رات کا وقت تھا رسم خدا کی کسی بھی آیت کے بارے میں بتا دو عبداللہ کا سینہ ساری باتوں کا جواب دے دے اب بتاؤ جن کے پاس اتنا علم ہوگا رہا ہوگا کہ نہیں ہوگا اس لئے میں تو ایک بات کہتا ہوں دنیا میں مفتی بہت ہے بھائی فتوہ دینے والے مفتی ارے کہو نا آپ تو گھر بیٹھے بیٹھے مفتی بلتے گھر میں بیٹھا کبھی قرآن پڑھا نہیں وہ بھی فتوہ نکلتا نکلتا نہیں نکلتا اور کسی بڑے مفتی کا فتوہ ہے تو کہتا کہ میں نہیں مانتا اس کو ہاں تو گھر بیٹھا بیٹھا کہتا میں نہیں مانتا نکالے گا دیکھے گا بھائی جائیداد باپ مرا اب کیا کیا کس کو کس کو حق دینا اب تین بہن ہے دو بھائی ہے ماں ہے اببہ ہے پلاں ہے پلاں ہے خود ہی بیٹھے بیٹھے فتوہ بناے گا اور ایسا فتوہ بناے گا سب کٹے خود بج گیا سب کٹ گئے خود ہے بج گیا میرے دوستو اس لئے ایک بات کہتا ہوں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ لوگوں کا حق ہمارے اوپر باقی ہے کسی کا کرزہ لیا ہے کسی کی زمین لی ہے کسی کا پیسہ باقی ہے کسی کا حق باقی ہے یاد لگنا میرے دوستو یہ جو نمازیں ہم پڑتے ہیں نا یہ نماز روزہ زکاة حج عمرہ یہ جو کچھ کرتے ہیں قیامت میں اللہ دونوں کو بلائے گا اور کہے گا دنیا میں پانچ سو روزہ ترضہ لیا تھا تیرے پاس تھا پھر بھی تُو نے چکایا نہیں اس کے بدلے میں تیری نمازیں اس کو دے دیتا بھئی تیری ساری نمازیں اس کو دیتا تیرا روزہ اس کو دیتا تیرا حج اس کو دیتا تیرا عمرہ اس کو دیتا بتاؤ وہاں جب کچھ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا جہنم کا فیصلہ ہوگا کہ نہیں ہوگا جب کچھ نہیں ہوگا تو اس لئے میرے دوستو یہ بہت زیادہ یاد رکھنا چاہیے ہمارے پاس گھر میں کیبل لائن لانے کا پیسہ ہے ٹیوی لانے کا پیسہ ہے اور وہ بھی بڑے سکرین والا ٹیوی لانے کا پیسہ ہے کلر والا ٹیوی لانے کا پیسہ ہے اور چالیس چینل سے لے کر ایک سو بیس چینل سکتا اور گھر کے اوپر چھتری لٹکانے کا اس کا پیسہ ہے لیکن کسی کے تین سال سے پانسو روپیے لیے اس کے دینے کا پیسہ نہیں جبکہ ہمارے نبی نے فرمایا تیرے پاس پیسہ ہو پھر بھی کرزہ عطا نہ کرے ہمارے نبی فرماتے میرا جی چاہتا ہے کہ تیرے جنازے کی نماز بھی میں نہ پڑھا ہوں نبی فرماتے اگر میں ہوتا تو تیرے جنازے کی نماز بھی نہ پڑھاتا ہاں بھائی شریعت اس کا نام ہے ہاں شریعت اس کا نام ہے تو خیر بات کیا چل گئی تھی کہ دنیا میں مفتی بہت ہے لیکن ہر مفتی کو کسی مدرسے والے نے سیٹیفیکٹ دی ہوگی ہے نا بھائی چکس بات رکھو نا ہر مفتی کو کس نے سیٹیفیکٹ دی ہوگی مدرسے والے نے لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود جن کی میں داستان آپ کو سنا رہا ہوں اتنے بڑے مفتی اتنے بڑے مفتی کہ ہمارے نبی نے فرمایا انتا افقہ الاما ہمارے نبی نے فرمایا قیامت تک مفتی آئیں گے لیکن مفتیوں کا سردار اللہ نے تجھے بنا دیا ہے میں مفتیوں کا سردار اللہ نے اور میں نے شروع میں کہا تھا نبی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے یہ کس نے کہا ہوگا اللہ نے کہا ہوگا کہ اے نبی آج عبداللہ کو بتا دو کہ سب مفتیوں کو سرٹیفیکٹ مدر سے نے دی عبداللہ ابن مسعود کو سرٹیفیکٹ نبی کی زبان نے دی ہے اور نبی کی زبان سے بڑھ کر کوئی زبان تو میرے دوستو بتاؤ کس نے بڑے مفتی ہوں گے ارے ہوں گے کے نہیں ہوں گے کون حضرت عبداللہ ابن مسعود مفتی بھی ہیں قرآن کی 6666 آیت کا علم کن کے پاس حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پاس اور میرے دوستو حضرت عبداللہ ابن مسعود تو ایسے ہیں کہ نبی کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑا بھئی نبی کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑا نبی کے ساتھ رہے ایک مرتبہ ایسا ہوا بھئی ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں ذرا سمجھنا اس بات کو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ رات کا وقت تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تھوڑی سی پریشانی آئی صحابہ اکرام بیٹھے ہیں تھوڑی جری کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معلوم ہے کیا ہوا صحابہ نے کہا ہم کو کیا معلوم بس آپ کے چہرے پر تھوڑی پریشانی دیکھی کہا کہ ابھی اللہ کا حکم آیا کہ مجھے فلا جگہ پر جانا ہے ایک وادی میں جانا ہے اور اس وادی میں جننات ہے اور ان جنناتوں کو جا کے دعوت دینا ہے بھئی ہمارے نبی تو انسان کے بھی نبی اور ہمارے نبی کہو نا ساتھ میں وہ الگ بات ہے کہ ہم کو ان سے بہت در لگتی بھئی ہم لوگوں کو جنناتوں سے اے در لگتی نہیں لگتی اچھا کہا تھا پچیس سال کا پہتیس سال کا جوان اور کہے گا مولانا میں رات کو اکیلا نہیں سوتا تا کیوں نہیں سوتا تا گھر میں ادھر آواز آتی ادھر آواز آتی اور تو کوئی تو کہتا میری چادر کو کھچتا میں ہم لوگوں کو جنناتوں سے بڑا در لگتا لیکن یہ دیکھنا ہمارے پیارے نبی ساتھ کرن کے چہرہ بدل گیا کہا کہ مجھے علماء کا حکم ہے میں فلا وادی میں جاؤ اور وہاں جا کر کس کو دعوت دوں تو ہمارے نبی نے ایسے انتحان سے پوچھا بہت سالے بیٹے دے کون میرے ساتھ آئے گا کون میرے ساتھ وہ ہمت کسی کی سالے صحابہ خاموش کون آئے گا ہمارے نبی نے پوچھا تو ہمت کسی کی ہوئی لیکن یہ صحابی کھڑے ہوگئے کون صحابی نام سے زور سے کھڑے ہوگئے کھڑے ہوگئے میں آؤں گا میں آؤں گا تو حضور صاحب تاجب سے دیکھنے رہے کہ کسی نے اگلی نہیں اٹھائی اور انہوں نے اگلی اٹھائی تو حضور نے پوچھا کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا ہم ایک نئی مخلوق کے پاس جا رہے آدھ کی مخلوق کے پاس جا رہے کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا فابدللہ ابنے مسئل مشکرہ ہے اور کہا آپ کے ساتھ رہو تو پھر در کس کا لگے تھا بھئی مجھے ان کا در کیوں لگے اتنی ہے کہ ان کا سردار تو میرے ساتھ انسانوں کا سردار میرے ساتھ جنافوں کا سردار میرے ساتھ اور خدا کی مطر جس کے ساتھ اس کے ساتھ دل کی زمان کی جب تک آپ ہیں میرا کوئی کچھ نہیں بینار سکتا پھر جب یہ کہا تو سارے صاحبہ نے اگلی اٹھائی کہ ہم بھی چلے نہیں ہیں بیت سارے صاحبہ نے ہمارے نبی نے فرمایا نہیں اب کوئی نہیں چلے گا اب چلے گا تو صرف میرا عبداللہ چلے گا اب چلے گا تو میرے ساتھ کون چلے گا عبداللہ ابنے اور گئے وہ مکہ کی وادی میں گئے کتابوں میں لکھا عضرت عبداللہ ابنے مسعود فرما تھے جب میں مکہ کی وادی میں گئے میں بھی تو انسان تھا میں نے اسنے بڑے بڑے جناف دیکھے یہ جن کا جن کے اثر گویا آسمان سے بات کرتا اسنے بڑے بڑے اور پوری وادی بڑی ہوئی لیکن عبداللہ ابنے مسعود کہتے میرے اندر بھی ہمت تھی اس لئے کہ جن کے ساتھ چلا تھا ان کی ہمت سے بڑھ کر کوئی ہمت نہیں ہو سکتی کہا عبداللہ ابنے مسعود کہتے میں نے برابر دیکھا ہمارے نبی نے ان کو سلام کیا وہ جناتوں نے جواب دیا اور پھر ہمارے نبی نے پڑھ کر سنایا کیا پڑھ کر سنایا الرحمن وعلم القرآن حلق السان علمہ البیان اونی سور رحمانہ سنائی عبداللہ ابنے مسعود کہتے میں تو پیچھے بیٹھا دیکھ رہا تھا کہ نبی سور رحمان پڑھ رہے اور ہر جن کے آنکھ سے جیسے آسو کا دلیاں بہرہا تھا ہر جن کے آنکھ سے آسو کا دلیاں بہرہا اور عبداللہ ابنے مسعود کہتے میں نے برابر دیکھا کہ یہاں سور رحمان ختم ہوئی اور سارے جن کے انہیں کہا اے پیارے نبی ہم نے آپ پر ایمان قبول کر لیا ہے تو میرے دوستو یہ عبداللہ ابنے مسعود بجی واقعات کبھی وقت رہے گا تو میں انشاءاللہ عبداللہ ابنے مسعود کے اور بھی کچھ واقعات آپ کو بتاؤ میں بڑے عجیبتی واقعات لیکن آپ اپنی زبان سے کہو کہ عبداللہ ابنے مسعود سے بڑھ کر کوئی مفتی ہوگا اگر کسی نے کہا نہیں تو ایمان ختم ہو جائے گا اس لیے کہ ہمارے نبی نے کہا کہ تو سب سے بڑا مفتی اور نبی نے نہیں کہا نبی کو کس نے کہا ہوگا جبرائیل نے اور جبرائیل کو کس نے کہا ہوگا اللہ نے تو اگر اللہ کہے کہ یہ میرے میرے زمین کا سب سے بڑا مفتی یہ ہے اور ہم یہاں میٹھی کھاڑی میں بیٹھ کر کہیں کہ بھائی میں نہیں مانتا تو ایمان سے وہاں ہو جائے گا اسے بھائی سب کہو حضرت عبداللہ ابنے مسعود سے بڑھ کر کوئی مفتی زور سے کہو حضرت عبداللہ ابنے مسعود سے بڑھ کر کوئی مفتی ایک بات بتا دو عبداللہ ابنے مسعود کا علم کسنا علم تھا بھائی ابھی میں نے آپ کو بتا چھ ہزار چھ سو چھ سٹھ آیا تھا حضرت عبداللہ ابنے مسعود جب کوفہ گئے کہاں چلے گئے حضرت عبداللہ ابنے مسعود جب کوفہ گئے کہاں کوفہ دین پھیلانے کے لئے کہاں گئے کوفہ تو کوفہ میں ممبر پر کھڑے ہوتے اور کھڑے کھڑے تب کو قرآن لکھواتے تھے بھائی کھڑے کھڑے زبانی ہاتھ میں کچھ نہیں کھڑے کھڑے زبانی قرآن لکھاتے تھے تو ایک مرتبہ کوئی دیہات کا رہنے والا اس نے مدینے جا کر شکایت کی حضرت عمر کو مدینے جا کر عبداللہ ابنے کو شکایت کی کہ کوفہ میں ایک آدمی ہے ممبر پر کھڑے ہو جاتا کھڑے کھڑے زبانی قرآن لکھاتا اور سارے لوگ لکھتے ہیں تو عدد عمر کو بھی گستایا کہا ویحب من ہو کہا کہ برباز ہو کون ہے وہ جو کھڑے کھڑے اور زبانی قرآن لکھواتا جس میں اسی طاقت آگئی کہ کوفہ میں جا کر یہ کام کرتا عدد عمر ناراض ہو گئے کہا وہ کون ہے تو وہ جو دیہات کے رہنے والے کہا وہی جن کو آپ نے بھیجا ہے جن کو آپ نے بھیجا یعنی کون حضرت عبداللہ پس نام لیا عدد عمر کا گستا کہا اگر وہ ہے تو ان کو حق ہے اس لیے کہ ہم کو بھی کوئی مسئلہ پیش آتا تو ہم انہی کے پاک جا کے حل کرتے تھے کیا کہتا ہم کو بھی قرآن کی آیت سمجھ میں نہ آتی ہم انہی کے دلوازے پڑ جاتے تھے اگر وہ گھرے ہو کر زبانی نکھواتے ہو تو امت میں اللہ نے ان کو حق دیا ہے ان کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے تو اب بتاؤ وہ کتنے بڑے صحابی ہوں گے حضرت عبداللہ ابنے اب فتوہ بتاؤں زور سے کہو نا مجھے حمت آ جائے گی بتاؤ نا برا لگے گا تو برا لگے تو آئلہ صابری مسجد میں مت بلانا لیکن میں کہتا ہوں جب صابری مسجد میں بیٹھے ہو تو صبر بھی ضروری ہے ہاں بھائی صبر ضروری ہے نا ہاں فتوہ سننا میرے دوستو دل کو ہلا دینے والا فتوہ ہے اور اتنے بڑے مفتی کا فتوہ ہے کہ کسی اور فتوہ کا انکار کرو تو گنے گار ہوگا عبداللہ کے فتوہ کا انکار کرو تو کافر ہو جائے گا کسی اور فتوہ کا انکار کرو گے گنے گار ہوگا لیکن حضرت عبداللہ ابنے مسعود کہ فتوہ کا کوئی انکار کرے تو کافر ہوگا کیا فرمایا فرمایا فتوہ سننا فتوہ فرماتے ہیں کہ کسی مرد میں اگر اللہ نے طاقت دی ہو آنکھیں سلامت کال سلامت پاؤ سلامت ہاتھ سلامت جوانی اگر اللہ نے کسی مرد کو طاقت دی ہو پاور دیا ہو خدرت دی ہو وہ اندھا نہیں وہ لولا نہیں وہ لنگرا نہیں وہ بہرا نہیں وہ گنگا نہیں بلکل طاقت پر آدمی ہیں اور مسجد جاہتا ہے میں نماز کا جب اعزان ہو تو مسجد علیکہ اعزان ہو تو مسجد میں ہاں کسی کے طاقت دی اللہ نے آنکھے بھی ہے کانے ناکھے بھائی دیکھو کہ ماشاءاللہ اللہ آپ کی عمر میں اور برکت عطا فرمائے تو حضرت عبداللہ اعزان نے مسجد فرماتے کہ سنو فتما اگر کسی کے پاس طاقت ہے معذور لولا لنگرا نہیں ہے اور مزید میں جا چکتا ہے پھر بھی گھر میں نماز پڑھتا عبداللہ اعزان نے مسجد فرماتے قسم خدا کی وہ مومن نہیں منافق بن چکا ہے منافق سمجھتے ہو مومن نہیں منافق یعنی اس کی زبان پر کلمہ ہے دل سے خدا نے کلمہ چھین لیا ہے فتوہ سمجھ میں آیا میں نے کہا تھا دھڑکا دینے والا فتوہ ہے دل کو ہلا دینے والا فتوہ ہے کیا فتوہ دیا فتوہ دیا کہ اگر چلے اندر ساکت ہے کہ تُو ملتی پہ جا کے نماز پڑھے پھر بھی جھر میں نماز پڑھتا یہ سوچتا نماز ہی تو پڑھتا نا بھئی فجر وہاں بھی ہوگی فجر گھر میں بھی ہوگی زوہر وہاں بھی ہوگی زوہر گھر میں بھی ہوگی سوچا کہ چلو زہر گھر میں پڑھو حضرت عبداللہ ابنے مسعود فرماتے ہیں مومن نہیں رہا کیا بن گیا ہم بھئی فتوہ سمجھ میں آیا اب میں آپ سے ایک بات پوچھو فتوہ کیا دیا مسجد میں نہیں گیا کہا نماز پڑھا کہا نماز پڑھا زور سے کہو کہا نماز پڑھا اور ہم لوگوں نے آج فجل کی نماز کہا پڑھی بہت سے جوان نہ مسجد میں تو جو گھر میں پڑھتا مسجد نہیں جاتا عبداللہ ابنے مسعود جیسے مفتی کہتے ہیں وہ منافق ہو گیا تو جو پڑھتا ہی نہیں کیا فتوہ دو گیا بھائی مجھے تو فتوہ دینے بھی ڈل لگتا فتوہ سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو آیا میں نے اسی لئے پورا بیگراؤنڈ بنایا تھا باہر جا کے کوئی انکار مت کرنا حضرت عبداللہ ابنے مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتوہ کہ مسجد میں نہیں گھر میں نماز پڑھا تو منافق ہو گیا اور ہمارے جوان آج کی بات نہیں پندرہ پندرہ دن ہو گئے فجر کی نماز نہ مسجد میں کیا فتوہ دیا جائے گا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت سرمائے ارے بھائی زور سے کہو آمین یہ ایمان بڑا نازو کہ میرے دوستو اس کے ایمان کی حفاظت کرو جو خدا دے سکتا وہ خدا اور اللہ نے تو کبھی کبھی ایک آیت میں بچے آپ نے وہاں بچوں کو سناتا ہوں کہ آپ یہ سمجھتے ہو میں گناہ کروں گا گناہ کروں گا گناہ کروں گا میرے پاس کلمہ تو ہے نا میرے پاس ایمان تو ہے نا اور گناہ کرتے جاتا کرتے جاتا قرآن کریم نے فرمایا دیکھ بہت زیادہ گناہ کرے گا اللہ تیرے سے ایمان لے لے گا اور جن کو تُو خیر سمجھتا تھا اللہ ان کے دل میں کلمہ اتار دے گا اس لئے کہ اللہ تیرا محتاج نہیں اللہ تیرا محتاج اللہ تیرے دل سے کلمہ لے گا اور جس کو تُو خیر سمجھتا تھا جس کو تُو سمجھتا تھا یہ جہنمی ہے اللہ کہتا کلمہ تجھ سے لوں گا اس کو دوں گا تجھے جہنمی بنا دوں گا اسے جنتی بنا دیں اللہ تو اللہ نے فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِي قَوْمَا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُهُ أَمْقَالَكُمْ اللہ نے فرمایا تُو اگر گناہ کرتا رہے گا تجھے ہٹا دوں گا کسی اور کو لاؤں گا جس کو تُو غلط سمجھتا تھا اس کو میرا کلمہ آتا کر دوں گا تو جو خدا دے سکتا وہ خدا یہ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا دوسرا فتوہ کہ جو آدمی فجر کی نماز کو چھوڑتا ہے جان بوچھ کر فجر کی نماز کو آنکھ لگ گئی وہ بات الگ ہے لیکن آنکھ لگا دی وہ بات آلرم بجا پھر اس کا بٹن بن کیا اور پھر کہیں مولانا آنکھ لگ گئی مولانا تو سن لیں گے قیامت میں اللہ نہیں سنے گا بات سمجھنا ہی آلی آئے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کیا فرمایا بھائی سب لوگ سننا حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ جو فجر کی نماز کو جان بوچھ کر چھوڑتا اس کو بتا نہیں فجر کا وقت گزر جاتا ہے وہ بستر پر سویا ہے شیطان اس کے موں میں پیشاپ کر کے چلا جاتا ہے بھائی فتوہ دیا شیطان اس کے موں میں اب کہا شیطان اس کے موں میں پیشاپ کرتا اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل میں کفر کے کترے چھوڑ کے چلا جاتا ہے تو پھرے دو سو ایک دل کی بات ہو دو دن کی بات ہو مہینہ مہینہ ایسا ہوتا ہو تو بتاؤ یہ دل کالا ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا کہوں نے بھائی کالا ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تو کتنی اچھی بات کہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ ایک آدمی مجھ سے بہت بڑی آمانت مانگتا ہے کیا میں اس کو دوں کسی نے پوچھا کسی نے حضرت عمر سے پوچھا کہ ایک آدمی مجھ سے بہت بڑی آمانت مانگتا ہے بہت بڑے پیسے مانگتا ہے اب مجھے معلوم نہیں کہ واپس چکائے گا کہ نہیں چکائے گا کیا میں اس کو دوں حضرت عمر نے کیا فرمایا پہلے معلوم کر پانچ وقتی نماز پڑھتا یا نہیں پڑھتا تھوڑی دل میں آکر خبر دی کہ نہیں حضرت کبھی پڑھتا کبھی کہا کہ مد دینا اس لئے کہ جو خدا کو دھوکا دیتا وہ تجھے پہلے دھوکا دے گا میرے دوستو یہ نماز جو ہے نماز یہ ہماری دکان بھی بناتی ہے اب میرے دوستو بات ختم کرو بھائی سے پڑھیں گے نا انشاءاللہ نماز میں تین باتیں بتا کر بات ختم کر دوں گا کہ بھائی تھوڑا وقت اگر جائے تو معاف کرنا لیکن تین باتیں بہت پیاری ہیں کہ آپ لوگوں نے ماشاءاللہ ارادہ تو کر ہی لیا ہوگا یہ فتوہ سننے کے بعد کون ارادہ نہیں کرے جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر ایمان ہوگا وہ بھی سیار ہو جائے گا کہ ہوگا جو ہوگا لیکن میری نماز کبھی نہیں چھوٹے گی انشاءاللہ میں نے اسی لئے کہا تھا فتوہ سننے کے بعد میتھی کھاری کے ماحول میں انقلاب لانا ضروری ہے اس لئے کہ نماز پڑھنا ضروری ہے اور محلے والوں کو مسجد میں لانا بھی ضروری ہے قیامت میں اس کا بھی جواد دینا پڑے گا تمہیں سب پڑھیں گے نماز انشاءاللہ ہاتھ اوپر بھائی پڑھیں گے انشاءاللہ اس لئے کہ سب مومن رہنا چاہتے ہیں کوئی منافق بننا کوئی ایمان چھوڑنا میرے دوستو ایک ایمان ہی تو ہے اس کے علاوہ کونسی عبادت ہے بس اللہ ایمان کی سلامتی رکھے بھائے ہاتھ نیچے رکھے ماشاءاللہ اب میں بتا دوں نماز پڑھنے کے تین فائدے اور اتنے بڑے بڑے فائدے قسم خدا کی سارا پرابلم قسم سب سے پہلا فائدہ بھائی گناہ چھوڑنا بھائی گناہ چھوڑنا آدمی سوچتا کہ گناہ کیسے چھوڑو کیسے جھن جس کو شراب پیلی کی عادت ہوگئی ہمیشہ پریشان شراب چھوڑو کیسے ہمیں پریشان کی نہیں جس کو جوا کھلنے کی عادت کسی کو گھالی بولنے کی عادت کسی کو گھٹکا کھانے کی عادت سوچتا کیسے چھوڑو میرے دوستوں کبھی تعویز لیتا کبھی در جاتا کبھی ادھر جاتا یہ کوئی علاج نہیں بھئی علاج میں آپ کو بتاؤ علاج اللہ فرماتے ہیں تو نمازی بنجا آٹومیٹک میں تیرا گناہ چھوڑا دو گناہ اللہ کہو نا سبحان اللہ اللہ فرماتے تو نمازی بنجا آٹومیٹک میں تیرا گناہ اللہ نے فرمایا اللہ فرماتے تو نمازی بنجا پھر فکر مت کر گناہ چھوڑانا تو میری ذمہ داری تو بھائی پڑھو گے نماز کتنے فائدے ہو گئے ایک دوسرا فائدہ سب روزی کے لئے پریشان ارے پریشان کے لئے پریشان مولانا صبح سے گیا رات آیا معلوم نے گھر تو چلتا ہی نہیں ارے نہیں چلتا نا گھر میرے دوستوں قسم خدا کی عراج بتاتا ہوں لیکن ایک دو دن کا لیت کرتے جاؤ کرتے جاؤ اللہ فرماتے تو کر لے روزی کی فکر مت کرنا میں تیرے دروازے تک پہنچاؤں گا میں روزی کون پہنچائے گا اور اللہ پہنچائے گا تو کرزہ رہے گا اللہ پہنچائے گا تو ٹینشن رہے گا اور اللہ پہنچائے گا تو حرام ہوگی نہیں اللہ نے کیا فرمایا اللہ فرماتے تو بھی نماز پڑھ اور تیرے گھر کے میمبر بھی اکیلا نہیں وعمر احلقہ احلقہ کا مطلب یہ تو بھی پڑھ تیری بیوی بھی تیرے بچے بھی سب کو نمازی بنا دے اللہ فرماتے ایک زمانے تک سب کو نمازی تو زمین پر بنا دے میں چھپ پر پھار کے روزی تیرے دروازے تک پہنچا دوں گا تو تو جنتا ہے میں تو بغیر جینے لٹا دوں گا لٹائے گا کتنے فائدے ہوگئے ایک آخری فائدہ بتا دو میں سب کہو سبحان اللہ اس لئے یہ تو بہت بڑا فائدہ اللہ نے اعلان کر دیا تو نمازی بن جا دنیا میں جو ہوگا سو ہوگا نمازی بن جا تو نمازی بنے گا تو مرے گا میں جڑنک کا دروازہ کھول دوں گا ایسا کھول دوں گا کہ اس کی ہوا تیری قبر میں بھی آئے گی اس کی خوشبو تیری قبر میں آئے گی اس کا بیچھونا تیری قبر میں ہوگا اس کا کپڑا تیری قبر میں ہوگا کیا فرمایا اللہ نے فرمایا تو نمازی بن جا پھر قبر میں سو جا تیری قبر کو میں جنت بنا دوں گا تو بھائی یہ تین فائدے سے بڑھ کر کوئی فائدہ چاہیے سارے پرابلم حل ہو رہے کس میں حل ہو رہے تو ارادہ پکا پہلے تو ہاتھ اٹھایا اب میرے دوستوں ہاتھ بھی اٹھے گا زبان بھی چلے گی ہاتھ اٹھا دے بھائی سب کہو میں جو کہوں وہ کہو تاکہ بات بلکل پکی آپ صرف انشاءاللہ انشاءاللہ سے تو میں بہت زبرادہ ہوں انشاءاللہ سے انشاءاللہ تو ہمارے یہاں بھاگنے کا راستہ بن گیا اسے جو میں کہو وہ کہو اللہ کو حاضر ناظر مان کر حضور کی محبت کو سینے میں بٹھا کر آج جمعہ کی روز میں اللہ کے گھر میں دل و جان سے وعدہ ہے کہ سب کچھ ہو سکتا لیکن میری ایک بھی نماز قضاء نہیں ہوگی اور کہو نے میری ایک بھی نماز قضاء اور ساتھ میں کہو کل کی فجر آج تو شام کا وقت آئے گا کہو آج کے شام سے لے کر موت کی شام تک انشاءاللہ نماز قضاء بھئی وعدہ پکا اللہ کہو نا وعدہ پکا اب تو پلٹو گے گئی نا جزاک اللہ بھئی مجھے جو فتوہ پہنچانا تعلیم دلہ پہنچا دیا اب باقی کام باقی کام آپ کا اور میرا بھئی دونوں کا نماز تو مجھے بھی پڑھنا آپ کو بھی پڑھنا اور ابھی انشاءاللہ قضاء شروع ہو جائے گا اور اس کے بعد نماز ہوگی نماز کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی سب جم کر بیٹھے اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے لیکن اس سے پہلے کہ آپ سنتیں پڑھیں یا ہم خدوا شروع کریں اس سے پہلے ایک ضروری بات یہ کہ ہم جس گھر میں بیٹھیں کس کا گھر ہے زور سے کہو نا یہ گھر ایسا جس میں کوئی حکومت نہیں چلا سکتا یہ تو کس کا گھر ہے یہ جو کوئی حکومت چلا تھا اللہ اس کو کھچ کے باہر کر دیتا اس لئے اللہ بھئی آپ کے گھر میں آکے کوئی دادا جی نہیں کرے آپ برداشت کرو گی کہو نا کرو گے آپ کیا کہو گے کہ بھئی یہ تیرا گھر ہے نکال یہاں سے تو اللہ بھی کہتا میرے گھر میں کوئی حکومت نہیں چلائے گا یہ میرا گھر ہے بھئی گھر کس کا ہے اللہ اور آج اللہ کے گھر کو کچھ چیزوں کی ضرورت ہے بھئی دیکھو نا ضرورت ہے کہ نہیں یہ پلاسٹر کی ضرورت ہے اور آپ جب آئے ہوں گے تو آپ نے وہ منارہ بھی دیکھا ہوگا اوپر کا کام بھی دیکھا ہوگا اچھا میرے دوستوں دیکھو اللہ کے راستے میں اللہ زیادہ نہیں ملتا اللہ زیادہ نہیں ملتا اس لئے ابھی کوئی قربانی کا معاملہ آئے گا تو ہم چاہتے کہ بھئی بڑا بکرہ ملو اللہ کہتا ہے مجھے بڑے بکرے کی کیا ضرورت ہے اللہ کہتا ہے مجھے اس کے خون کی بھی کیا ضرورت ہے اس کے گھوش کی بھی کیا ضرورت ہے میں تو دل دیکھتا ہوں اگر دل سے تُو نے چھوٹا بھی لیا ہوگا کل پھل سیراد پر تیری سواری بنا دوں گا ہے نا بھائی یہ نہیں شاہی بات ہے تو میں ایک بات کہوں میرے دوستوں یہ اللہ کے گھر کا کام باقی ہے اللہ نے جتنی آپ کو طاقت دی ہے جتنی آپ کو طاقت دی ہے آپ یہ کہو کہ انشاءاللہ میرا پیسہ اس اللہ کے گھر کے پیچھے لگے گا انشاءاللہ اگر میں لگے گا نہیں انشاءاللہ اور لگے گا وہ تو بات کی بات ہے لیکن نقد وصلی یہ ہے کہ ابھی ماشاءاللہ جتنے بیٹھے ہیں نیچے بیٹھے ہو اوپر بیٹھے ہو باہر ہو جہاں بھی ہو میری آواز جہاں تک پہنچتی ہو آپ لوگ آج میرا ایک کام کرو گے بھئی کرو گے انشاءاللہ اور میں یہ اس لیے آپ کے پاس کام کرواتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں سب مالدار ہو جائے بھئی میں چاہتا ہوں سب بھئی مالدار ہونا کوئی گناہ تو نہیں کہو نا کوئی گناہ تو نہیں مالدار حضرت عثمان تو مالدار تھے پھر بھی جنتی حضرت عبد الرحمان ابنہ اور مالدار تھے پھر بھی تو میں چاہتا ہوں میرے دوستو مالدار بن جاؤ تو ایک کام کرو گے وہ کام کیا کہ ابھی یہاں سے نکلو گے تو مسجد کی سیری پہلے نہیں اترو گے پہلے جتنا آپ کی طاقت ہوگی دے دو گے اور جیب میں نہیں لائے ہوں گے تو زبان سے نکھا دو گے ہاں بھائی وعدہ فکر کوئی خالی ہاتھ نہیں جائے کوئی خالی ہاتھ جوہاں کا دن ہے کوئی نہیں جا گا سیری اترے گا نہیں جو جیب میں ہوگا طاقت ہوگی وہ دے دے گا اور اگر جیب میں نہیں لائے تو لکھا اس لئے یہاں کے جو ذمہ دارے میں چاہتا ہوں وہ کھڑے ہو جائے جو ذمہ دارے ہیں تاکہ وہ فرض نماز کے بعد ہی باہر ہاں کھڑے ہو جائے ماشاءاللہ آپ اور کون ہے ساتھ میں بھائی یہ مزمیل بھائی کھڑے ہو جاؤ بھائی جو جو جوان جوان ہے دو چار کھڑے ہو جاؤ بھائی یہ دو چار جو کھڑے ہوئے وہ انشاءاللہ باہر ایک بڑا رومان لے کر کھڑے رہیں گے اور میں اپنے آپ سبھی کیا تھا میں بھی ایسے سیڑی نہیں اتھروں گا میں بھی دوں گا آپ بھی انشاءاللہ ارے دو گے نا کوئی ایسا کہے گا مولانا ہم کو کیا معلوم تھا کہ آپ بیان کرنے والے ہیں ہم تو کھالی ہاتھ آئے تو بھائی کھالی ہاتھ آیا لیکن مو میں زبان لے کر آیا نا بھائی ان ذمہ داروں کو وعدہ کر لیا اللہ کے در میں وعدہ کر لے کہ دیکھ بھائی ابھی نہیں لیا دو دن کے بعد پہنچا دوں گا ارے ایک مہینے کے بعد پہنچا دوں گا ارے چھے مہینے کے بعد پہنچا دوں گا لیکن مومن کا وعدہ پکا ہوتا تو بھائی کرو گے انشاءاللہ ہاں ماشاءاللہ بیٹھ جائے بھائی ذمہ دار ادرات یہ فرض نماز کے بعد رومان لے کر کھڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ بھائی آپ لوگ بیٹھ جائے اور دوسری بات میں بتاؤ میں نے آپ کو کہا تھا یہ دو گے تو کیا بنو گے ارے کہو نا دو گے تو کیا بنو گے بولنے شرم آتی دل تو بہت چاہتا تو میرے دوستوں میں آپ کو مالدار اتنے بناتا اور میں نہیں بناتا اللہ کیا کہتا وہ سن لو اللہ کا وعدہ اللہ نے کیا فرمایا اللہ فرماتے میرا وعدہ سن لے تُو میرے گھر میں ایک دے گا مرنے سے پہلے میں تجھے دس پہنچا دوں گا کہو نا سبحان اللہ پھر کیا فرمایا کہا اللہ نے کہا یہ تو میرا قائدہ ہے ایک دے گا مرنے سے پہلے کتنے دوں گا آگے اللہ کیا کہتے پیار محبت سے دے دے ایک دے گا مرنے سے پہلے سو پہنچا دوں گا کتنے پہنچا دوں گا آگے اللہ کیا کہتے اور پیار سے دے دے بڑے پیار سے دے دے تو ایک دے گا میں سات سو پہنچا دوں گا لیکن میرے دوستو اللہ سات سو پر بھی رکنے والے کیا فرمایا اللہ فرماتے ایسا دے دے کہ دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں ہاتھ کو بھی پتا نہ چلے ایسا دے دے تو گھن کے دے گا میں بغیر گھنے تجھے لوٹا دوں گا تو گھنتے گھنتے تھکے گا لیکن میں دیتے دیتے تھکنے والا تو بتاؤ یہ کرو کہ تو مالدار بنو گے کہ نہیں بنو گے اور یہ میرا وعدہ نہیں میرا وعدہ ہو تو بھئی جھوڑ بھی بولے لیکن یہ کس کا وعدہ ہے اللہ کا وعدہ تو بھئی جن حضرات کی سنتیں باقی ہو جلدی سے ادا کر لے اس کے بعد خدبہ شکر و جائے گا انشاءاللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلا آلہ واسحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ عباد الله اولا اُنسيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السد والعذن فانت تقوى سمام ذلالا ايمان كما قال جل وعلا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله علينا ان نذكر الله عز وجل صباحا ومساء بكرة وعشية كما قال سبحانه وتعالى الا بذكر الله تتمئن القلوب وقال تعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تسبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشية وحين تذهلون وعباد الله علينا ان نهتم بالصلوات الخمسة بالصلوات الخمسة كما قال جل وعلا حافظوا على الصلوات والصلاة بالمسطة وقال تعالى فقيل الصلاة وآتوا الزكاة وقال سبحانه وتعالى والذین هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذین يرسون الفردوس هم فيها خالدون وعباد الله إن ترك الصلاة إن ترك الصلاة من علامة الكفر ومن علامة النفاة كما قال سبحانه وتعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا فسالا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر فعباد الله علينا أن نستعد للآخرة بالعمال الصالحة وبالاختنام عن الأعمال الخبيثة الله يهديني ويهديكم إلى صواء الصراط أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون بارك الله بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر الرغف الرحيم أقول قولي هذا وأستغفل الله لي ولكم ترجمة نانسي قنقر